آپ جہاں جائیں بیان کے لیے وہ گھور گھور کے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ پر کالا جادو لگتا ہے آپ کا مستقبل تاریخ ہے آپ پر جن کا سیاہ ہے جو لوٹے پیسے لے دھوکے دے دے کر یا کرزہ لے لوگوں سے یا ان کے پارٹنرش کو حصہ کرے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اور گھروں پر بیٹھا رہے ہیں عورتوں میں بوسا رہے ہیں ایسے کو فوراں جو ہے نا اس کو دور کر دینا ہے اس کو اسے کوئی دوستی کی ضرورت نہیں جو شریعت سنت کی اتباہ والا ہو اس کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اور اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں نشانیاں فرما دی نیک لوگوں کی تاکہ ہم قبروں والوں کو پاس نہ جائیں شوب دے باز والوں کو نہ جائیں ذرا سا کسی نے حق کر کے ملتان کی مٹھائی لیا تو بس ڈھیر ہو گئے ہم گئے تھے نا ملتان کی مٹھائی آئی تھی تو کیا ہوا انڈیا کی بھی آ سکتی ہے ہندو بھی کر سکتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے ہم تو اس سے تعلق جوڑیں گے جو بغیر کشنی کے دریا سمندر پر تیرتا ہو وہ تو تنکا بھی تیرتا ہے اس سے بیت ہو جاؤں ہے جی اس پر حال تاری ہونا چاہیے حال تو سام پر بھی تاری ہوتا ہے ایک بار دسے گا سیدھا واصل بلہ گر دے گا اس سے تعلق جوڑ لو بھئی بھئی ہوا پر اڑنے والے کہ ہم شیخ کریں گے تو مکھی ہوا پر اڑتی ہے اس سے بیت ہو جاؤں اس سے اصلاح کرالو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نشانیاں فرمائی ہیں تاکہ ہم برباد نہ ہو جائیں ان نشانیوں کو قرآن پاک کے حوالے سے عرض کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مضمون قرآن نہیں ہوگا آج اتنی نشانی اللہ نے فرمائی ہے قرآن پاک میں یہ احادث مبارکہ میں الگ ہے سبحان اللہ یہ معرفل قرآن جدید مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اور جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو اٹھائی سے چھے سو سنتیس سورہ نمبر پچیس سورہ فرقان آیت تریسٹھ سے ستتر تک کہ ہم دھوکہ کیوں کھائیں کوئی دوست کہے کے چھلو چھلو تم میرے اللہ والے کے بات لے آتا ہوں پتہ ہے وہ دم کرتا ہے نا تو سب چیز صحیح ہو جاتی ہے پہلے اپنے پر تو دم کریں جگہ جگہ آپ چوکنگ دیکھیں گے ہر مشکلات کہل نوز باللہ رام چندر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیان کرتے ہوئے جاتے ہوئے چوکنگ دیکھی ہے رام چندر بھگوان داس اور پھولن رانی ہندو یہ ہماری تمانہ پوری کریں گے سب جواب دیں نا آسان سواب پوچھ رہا ہوں ہر تمانہ کہاں پوری ہوگی اللہ کے پاس تو یہاں کون آیتا ہے کہ ہر تمانہ پوری ہوگی چلو ہر تمانہ پوری کرنی ہے تو سو سال کے بڑھے کو جوانی دے دے تھا رام اس کا شوق نہیں ہوگا میں جوان بنوں چوتھی شادی کروں لیکن خوابوں سے کیا ہوتا ہے دوسری شادی کا یہ مسئلہ ہے جناب چوتھی کا کام معاملہ ہے تو ارتمنہ پوری ہوگی محبوب آپ کے قدموں میں لے ہو بھائی کھوئی جوانی دس منٹ میں واپس اور پھتا نہیں کالے جادو کی کاٹ ہم کوئی سفید جادو کی کاٹ چاہیے کالا جادو سنتے سنتے دماغ خراب ہو گیا ہے پیلا جادو کی کاٹ چاہیے ہمیں ٹوٹی فروٹی جادو کی کاٹ چاہیے یہ کیوں نہیں کاٹتے ہو تم بھائی اللہ کو چھوڑ کر ان بدماشوں کے پاس جائیں اللہ سے کٹ کر ان سے جڑیں یہ مشکل کشہ ہے نعوذ باللہ یہ رزاق ہے یہ اولاد دینے والے ہیں یہ بگری بھی بنانے والے ہیں بگری بنانے والا کون ہے اللہ تعالی کی ازاد ہے اور ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے پاس جاتے ہیں چوری ہو گئی ان کے پاس چلے گئے اب وہ کہتا ہے اپنی بیٹی کو لے آؤ بیٹی جوان آ رہی ہے اب ناکن میں ہی بیٹی دیکھ رہی ہے فپو اپنے گھر سے نکلی ہے اور فپو اے بھی بیچ کالونی اور اس کے بعد فپو جب چنچی میں بیٹی ہے چنچی کھڑی ہو گئی وزن زیادہ ادھر آ گیا نا پھر دو آدمی لٹک کے نیچے آئے اب اس کے بعد چنچی جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے یہاں سے تھٹے کا راستہ بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر نیشنل آئیوے پہ جا رہی ہے نیشنل آئیوے دبل ہو گیا وہ سب کو پتا ہے دبل ہو گیا اور اس کے بعد وہ مکلی کے قبرستان میں گئی ہے وہاں اس نے ہڈی نکالی ہے اس پہ دم کر کے اندر ڈال دیا اس کی وجہ سے رشتہ نہیں آرہا آپ فپی سے کٹ ہو گیا غیب پر ایمان لے آیا بے وکوف اور قطع تعلق کر کے اتنا بڑا گناہ کر لیا خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے مہتاج ہیں پیرو پیمبر وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے غلیہ سے یہ قرآن پا کے آیتیں پڑھ لیں اور سن لیں پھر دیکھیں کہ یہ فوسیاں والی سرکار کتیاں والی سرکار یہ ملتے دیں ہیں بھگوان داس وقیرہ کو دھو چھوڑو مارو گولی ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے اور ہمارا ایمان اتنا گر گیا کہ ہم ہندووں سے دنے جا رہے ہیں مدد اللہ معافہ مورش اس میں تھا تو وہاں پر ایک جگہ ہے کنجاب پنجاب نہیں کنجاب وہاں تبلی کی جماعت کا مرکز ہے میرے زیادہ تر بیان وہیں ہوتے ہیں ابھی تو تین سال سال سے جانا ہی نہیں ہوا حالات کی وجہ سے تو وہاں پر مرکز میں بیان تھا خواتین کے لئے شرعہ پردے سے تو جب میں نے بیان شروع کرنے والا تھا ایک صاحب آئے کہا کہ ہمارے یہاں کنجاب میں کنجاب میں بہت عورتیں پنڈدوں کے پاس جاتی ہیں اللہ سے دو رکعہ صلاحات الحجات پڑھ کے نہیں مانگتی پنڈدوں کے پاس کفر والوں کے پنڈد کے پاس جاتی ہیں مندر میں سوچو ذرا کبھی کوئی ہندو بھی ہمارے پاس آیا ہے کہ تعویز دے دو شرعی جو مفتی صاحب نے جو اجازت دی ہے کبھی کسی ہندو جہودی عیسائی نے ہماری نکل کی ہے اور ہماری مسلمان بیٹیاں وہاں جا رہی ہیں جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی دوستی اختیار کرے گا کبھی گناہ ہو جائے توبہ کر لے گا اس متقی کے سارے مشکلات سے ایگزٹ اللہ عطا فرمائیں گے ماشاءاللہ ہمارا مسئلہ حلوہ نہیں ہوا بھئی سارے مشکلات سے ایگزٹ کون دے گا اللہ تعالیٰ دیں گے کچھ آپ بھی مدد کرنا میری وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَصِبْ اللہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرَ اللہ تقویٰ والے کے سب کام اللہ آسان بنا دیں گے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ تعالیٰ جو ہے جو عزت دے گا کس کو تقویٰ والے کو اللہ عزت عطا فرمائیں گے ہم کیا چاہتے ہیں بے عزت رہے ہیں عزت والے بن کر رہے ہیں باقی جو عزت ہے نا وہ سیٹوں کی عزت ہے جی مال کی عزت ہے یہ بدماش بیٹا بھی باقی خدمت کرے گا جب مال پانی آ رہا ہے جہاں ریٹائر ہوئے کچھ نقصان ہوئے ریٹائر ہو گئے اللہ معاف فرمائے پوچھتے بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے اِنْ اَوْلِيَاءُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ یہ جو تقویٰ والے بندے مفہوم عرص کر رہا ہوں یہ ہمارے خاص دوست ہیں اِنْ اَنْ اَنْ کیا ملے گا ہمارے غلامی کے سر پر اللہ اپنی دوستی کا تاج رکھ کر پھر بلائیں گے جناب اِنْ اَنْ اَنْ گِنتے چلے جاؤں دینے والے اللہ ہیں اور ہم دھکے کھا رہے ہیں فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے جیسے مفتی نحیم صاحب نے کیا فرمایا تھا فجر کی نماز کے لئے کل عشاء کے بعد جو بیان ہوا تھا لے لیں زہر کی نماز کے بعد لے لیں بیانات یہ سب اللہ کا وعدہ ہے میں اخبار نہیں پڑھتا جنہوں نے اخبار پڑھا ہے ان میں کچھ خبریں ہوں گی وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوگا کہ آج وی آئی پی مومنٹ ہوگی ہاں ہوگی اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ ہوگا یہ جناب پبلک نوٹس آیا ہے جناب یہ ویٹرل کی قیمت بڑھ گئی یقین ہے قرآن پاک پر یقین ہے ہر مسلمان کا لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے جیسوں کا زبان پر یقین ہے اس لئے فائدے بھی نہیں ہوتے وہ یقین دل میں اتر جائے اخبار کیا بیچتا ہے وہی الہی کے سامنے اور سنے انام سکینہ کا نور آسمان سے چین اتمنان سکینہ کا نور آسمان سے ہے دل میں دل کس کا ہو فی قلوب المؤمنین مومن کا دل ہو یہ جالی لوگ یہ باتیں بتائیں گے کیونکہ ہم دیکھ لیں گے یہ تو نشانیاں اس کے اندر تو ہے نہیں باگ جہاں سے اور ان کو بکرے چاہیے ہر وقت صدقے کا بکرہ صدقے کی بکری بھائی ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے دوائی کے پیسے نہیں آپ اس کو گوشت کھلا رہے ہیں ہمارے ایک دوست گوشت کہتے ہیں یہ قریب ہی بیٹھے ہیں تو مجھے بھی گوشت بولنے میں مدہ آتا ہے آپ بھی نام گنتے جاؤ نا یا ایوہ اللذین آمنوا تتقل اللہ یجعل لکم فرقانا نور فرقانا اللہ عطا فرمائیں گے حلال احرام کی تمیز ہوگی اس کو اگر سکینے کے نور کا بھی بیان کروں نا پھر یہ اللہ والنوں کی صفات اور یہ سب پھر رہ جائیں گی پھر یہ اتنا سکینے کا نور اور فی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے علا نہیں فرمایا فی دل کے اندر کیوں شیخ الرب والاجم عارق باللہ عزت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علی جن کا غلام جن کے قدموں کی خواب فرمایا کہ دل جو ہے بلٹ بناتا ہے جب دل میں سکینے کا چین کا اتنا نام کا نور آئے گا جہاں جہاں بلٹ جائے گا وہاں اللہ کا نور بھی وہاں جائے گا یہ جو بچپن سے دعا سنتے آ رہے ہیں اللہ میرے دائیں نور بائیں نور اوپر نور اس واقع پھر سمجھ میں آئے گی روزو کر اللہ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے یہ مت دیکھو کہ یہ جو ہے وہ کوئی تعویز دے دیا کام بن گیا ارے بھائی کام کس نے بنایا تعویز نے یا اللہ نے اللہ نے سر کے درد کی اتنی دوائیاں کیوں ہیں خمیپتک کیوں ہیں طب کیوں ہیں سر کے درد کی اگر دوائے میں شفایت ایک ٹیبلیٹ ہونا چاہیے نا اور پھر جب مجھے جواب دینا سر میں درد ہو رہا ہے شوٹنگ پین ہو رہا ہے کوئی دوائی کھائی پینا ڈال وغیرہ وہ دوائی اوپر گئی نیچے گئی نیچے گئی پھر درد کیسے صحیح ہو گیا درد اپنے درما کو تلاش کرتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی کی رحمت جب آتی ہے تب کام بنتا ہے یہ دوائی میں شفا نہیں ہے اللہ کے حکم سے شفا ہے ورنہ پینا ڈال عام ہے اس کے بعد مجھے دوائی کا یاد نام نہیں حافظ ڈاکٹر شفکت بتا دیں تو ضرورت بھی نہیں فیلال تو اتنی بڑی دوائی اور پاورفل دی جاتی ہے آدھے سر کا درد ہے جناب کتنی دوائیاں لوگ استعمال کرتے ہیں جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں آدھے سر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑنا ہے بیٹھے گا کام سے گر بیٹھے گا کام سے گر کیا کام کے رہنگے پر گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پڑ پڑائے جا کھولیں یا نہ وہ کھولیں در اس پر ہو تیری کیوں نظر تو تو بس اپنا کام کر صدا لگایا جا شفا ہو بیماری میں کیا حکمت ہے عزت حاجیم دعباللہ صاحب مواجر مکیر امطلال بیماری کے فضائل سنا رہے تھے کہ بھئی اللہ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا میرے پاس کیوں نہیں آئے یا اللہ آپ کیسے بیمار ہوتے بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں اللہ یاد آتے ہیں اور ان کی دعا پر فرشتے آمین فرماتے ہیں بیان ختم ہوا تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے کہ حضرت دعا کریں میری طبیعت اچھی ہو جائے میری بیماری دور ہو جائے حضرت حکیم الامت مجد ملت حضرت تھانویر امطلال فرماتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بچارہ آدمی کتنا سادہ ہے ابھی حضرت نے بیماری کے فائدے بتایا اور ابھی یہ شفاقہ کہہ رہا ہے حضرت حاجیم الامت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئے ہاتھ سب اٹھاؤ سب نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ دروشری پڑھا یا اللہ میں معاف فرما دے اے اللہ بیماری بھی نعمت ہے سہد بھی نعمت ہے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم سے بیماری کی نعمت برداشت نہیں ہوتی ہمارے بیماری کی نعمت سہد کی نعمت میں تبدیل فرما دیجئے مشکل ہم نے ڈالی ہے مچھلیاں کتنی ہیں دریا سمندر میں اس نے فشنگ راڈ ڈالی ہے اور اس میں ہک ہے ہی نہیں تو غلطی تو اس کی ہے نا مچھلیاں تو بہت ہیں وہاں پر جس کی قسمت ہوتی ہے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے مچھلیاں جب تک ان چکروں سے نہیں نکلیں گے نا فیس بوک یوٹیوب ہندوئزم سکزم یودیزم اور دہریے بن رہے ہیں ہم لوگ اللہ معاف فرما ہے اللہ کے وجود کا نوجوان انکار کر رہے ہیں پندرہ سال سے پتچیس سال کے لڑکیوں اور لڑکیاں ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے مختلف سائٹس پر جا کر لیکن قرآن پا کا آسان ترجمہ ہے شیخ الاسلام مفتی تکی عثمان عصاب دامت برکات ان کا پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے شیکسپیر کی کتابیں پڑھ لیں گے یہ قرآن پاک کر نہیں پڑھیں گے تاکہ ہمارے روشنی ملے ہے اللہ سے دعا مانگنے چاہے اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں چاہیے ہماری مرضی کی زندگی وہ کبھی ہو نہیں سکتا گر مرادت نا مرادی ہم مرادے دل پر است اے میرے بھائی آپ کی اور میری خواہشات ہمارے نزدیک تھنڈے دودھ میں شہد اور جناب بالائی اور جناب کیا کیا چیز ملی ہوئی ہے بادہ ہم پسٹے لیکن ہماری پوری نہیں ہو رہی بعض دفعہ تو کس کی پوری ہو رہی ہے بھائی اللہ کی اور سے سمجھیں ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو کس کی پوری ہوئی تو اللہ نے تو ماں کے پیٹ سے لے کرم پر اتنے احسانات کی ہیں تو اللہ کی اگر مراد پوری ہوئی تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے ایک درخت کا پتہ ہے پتہ ہٹ گیا کٹ گیا ٹوٹ گیا زمین کے بر گر کے اس کی شخصیت تباہ ہو گئی پیر آیا چرچر کی آواز کے ساتھ چلے گئے اور جب تک درخت کے ساتھ ہراب ہرائے اللہ تعالی کی رحمتوں کے ساتھ ہم اللہ کو راضی کریں گے غلطی ہو گئی توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہراب ہرائے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ سے کٹ گئے ختم پتن اڑانا جائز نہیں ہے لیکن پتن کی چال بتاتی ہے کہ اس کا رابطہ ہے کسی کے ساتھ اور جب پتن کٹ جاتی ہے تو چال بتاتی ہے کہ کٹ گیا اب کیا ہوتا ہے جو ان میں عقل نہیں ہیں وہ اسٹیڈنٹ بھی کراتے ہیں اور بھاگ کے چین چپڑ کر کے پھاڑ کر پھیک دیتے ہیں اللہ سے ہم کٹ گئے ہیں سکون مل نہیں سکتا دیکھیں تقویٰ کے نامات کتنے گنا ہے کتنے تقویٰ کے نامات گنا ہے ایک اور نامات ابھی یاد اللہ دلا رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاكُنْ طَيِّبَةُ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کو بالت زندگی عطا فرمائیں گے لیکن ہم جہاں جا رہے ہیں ان کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے نشانیاں فرمائی ہیں سورہ فرقان کے میں نے عباد عرض کی سب سے پہلے عباد و رحمان جو فرمایا تو مفتی عاظب مفتی شخیص صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو اور آقا کی بات پر چلے سے کٹنگ ہو گئی جناب اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے اقایت اور خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت اور سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابعے رکھے ہر وقت انذار کرے بھی رب کا حکم یہاں پر کیا ہے دوسری صفت سبان اللہ یمشون علی الارضی ہونا یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر توازوں کے ساتھ جس کو رات کو مفتی نہیں سامنے بڑے عجیب طریقے سے اس کی اور بھزارت کر دی جناب جس میں کیا مثال دی کہ ایک ٹینکر جو ہے پیٹرول کا یا فورٹی فٹ کنٹینر لوڈڈ جا رہا ہے اس کی چال کیسی ہوگی آہستہ آہستہ توازوں سے چلتا رہے گا اور ایک خالی کنٹینر لے کر جا رہا ہے یا خالی ٹرک لے کر جا رہا ہے لوڈنگ کے لئے اس کی حال کیا ہوگا دو ٹرک کے بیچ میں سے نکال دے گا تو جس کے دل میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ ہوگا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے اس میں ایسے اکڑ کے نہیں چلے گا ایسے کیا ہے اکڑ کے نہیں چلو بھائی یہ پہلی دوسری اللہ والوں کی نشانی کہ وہ زمین پر عاجزی انتصاری سے چلتے ہیں اگر وقت تو نہیں ہوگا تو میں جلدی جلدی سے نشانی یہی بتا دوں گا فرما وقار اور توازو ہے کہ اکڑ کر نہ چلیں قدم متقبرانہ انداز سے نہ رکھیں یہاں بہت آہستہ چلنا مراد نہیں کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو غور سے سنیے گا میں نے تو پہلی دفعہ سنا زندگی بس بڑا پر کے اندر اگر شرعی عذر ہو کوئی تکلیف ہے وہ اور بات ہے ورنہ یہ خلاف سنت ہے آستے آستے چلنا وغیرہ یہ سنتیں ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں لکھی ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنا بہت آستہ نہیں تھا بلکہ قدر تھوڑی سی تیزی تھی یعنی آپ ایسے چلتے تھے گویا زمین آپ کے لئے سمٹتی ہے تفسیر ابن کفیر میں اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتکلف مریضوں کی طرح آستہ آستہ چلنے کو علامت تکبر اور تصنع بناوٹ فرمایا ہے عزد حسن بصیر رحمت اللہ نے اس آیت یمشون علی الارضی ہونا کی تفسیر میں فرمایا مومنین مخلصین کے تمام آزا و جوارے آنکھ کان آت پاؤں وہ سب اللہ کے سامنے ظلیل اور آجز ہوتے ہیں نا واقف ان کو دیکھ کر معذور آجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر ان پر حق تعالیٰ کا خوف ویسا تاری ہے جو دوسروں پر نہیں ان کو دنیا کے دھندوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے بھئی اس کی تفصیل زیادہ ہے میں تھوڑا تھوڑا عرض کرنا ہوں معرفہ القرآن میں دیکھیں کہ تفصیل زیادہ ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگے ہی رہتی ہے تو ہمیشہ حسرت ہی حسرت سے رہتا ہے کہ دنیا تو ساری ملتی نہیں اور آخرت نے اس نے کوئی حصہ نہیں لیا اپنا آخرت کا کوئی حصہ نہیں مار دیا کسی کو کسی اگالی دے دی اولاد پر ظلم کر لیا وراثت نہیں دی زکاة نہیں دی آخرت کے لیے کوئی چمہ پونجی نہیں ہے بس یہاں بیانات کر لیے سفید ڈاڑی آگئی بھویں سفید ہو گئی وہاں یتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ما شاء اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بس نعوذ باللہ اسی کو زندگی سمجھ لیا واہ واہ کو زندگی سمجھ لیا نہیں اور جس شخص نے اللہ کے نعمت صرف کھانے پینی کی چیزوں کو سمجھا اور عالی اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا اس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اس کے لیے تیار ہے ماں باپ کی بدعا لے رہا ہے دھیان بھی کر رہا ہے نعوذ باللہ بی بی کو جھڑک رہا ہے گالی دے رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے طلاق کی نمکی دے رہا ہے کپڑے پھار رہا ہے ماں باپ کے پاس جانے نہیں دیتا دوائی کے کیا آپ کو بتاؤں گا آپ یقین بھی نہیں کریں گے آپ کو پتا ہے میں اخبار نہیں پڑتا نہ ایسی خبریں اخبار میں آتی ہیں ایمیل کے ذریعے پتا چلتی ہیں بیوی سے زد میں آ کر معصوم بچے کے دودھ کے پیسے بند کر دیا بتاؤ آپ فیصلہ کرو ذرا آپ اور تاجد گزار ہے تاجد گزار ہے جب غصہ دیتا ہے تو گندی گندی گالیاں مجھے نگلتی ہے بیٹیوں کے سامنے بہو کے سامنے ماں کے سامنے جہالت سے عراض کرنا اللہ والوں کی نشانی یعنی جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے مراد یہ ہے کہ جہالوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایزا نقوصی اور یہ گناہ گرنوں آج کیا معاملہ ہے علماء سے بحث کریں گے تو سیکھ کی گئے لے جناب اور آخر عالم خامش ہو جائے گا کہ جہال سمجھتا تو ہے نہیں اب میں اس کو کس طرح سمجھا ہوں باقی نہیں مانت رہا شیخ سکیر کی مثالیں دے رہا ہے ڈارون کی تھیوری بتا رہا ہے ہے جی حضرت تھانویر اہم تلالے کے پاس ایک صحابہ ہے حضرت 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 غزب ہو گیا جلدی فتوہ ہرشن فتوہ دیتے ہیں ہرشن فتوہ دیتے ہیں چلیا کیا بات ہے بھئی حضرت وہ ڈارون کی تھیوری آئی ہے پہلے انسان بندر تھا اس کی دم میں خارش بھی اچانک بواسیل بھی ہو گئی ہے جی اب دم کو رگڑا 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 انسان بن گیا حضرت آپ جواب دیں کہ چلے جواب دیں جائلوں کو ارے تو کوئی اگر کہے میں گھدے کا بچہ ہوں مان لو ڈارون کہتا ہے کتے کا بچہ ہوں مان لو بندر کا بچہ ہے مان لو ارے تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ایک ہی بندر انسان ہوا ہے اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوا ڈربن میں ایک جگہ ہے وہاں گاڑیاں روکیں اور انہوں نے کیلے نکالے ڈگی سے کچھ تھا ہی نہیں بڑے بڑے درخت تھے روڈ کے لیفٹ سائٹ پر بائیں طرف تو انہوں نے ایک دو تین کیلے رکھے اتنے بندر آئے اتنے بندر آئے میں تو احران ہو گیا وہ کیلے چل رہے ہیں بندر کھا رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے کراچی کا بندر روڈ غلط ہے اصل بندر روڈ تو یہ ہے پھر فرمایا اس مجلس میں سر سے بھولا کون ہے تو ایک نے کہا حضرت میں ہوں میری پیدائش بھی یہیں کی ہے کیا عمر ہے آپ کی ستر برس کوئی ڈربن کے جنگل یا جو سفاری جنگل ہے تین سو ساٹھ کلومیٹر کا وہاں کوئی بندر انسان بھی ہوا کہ حضرت ابھی تک تو ایسی بریکنگ نیوز کوئی بھی نہیں ہے کہ بس ایک ہی بندر تھا ڈربن کا بچہ جو بندر تھے انسان ہو گیا باقی کوئی بھی نہیں ہوا حضرت حانویر انتلالے فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تالاب میں ڈوب رہا تھا جو بارش میں تالاب بن جاتے ہیں گاؤں میں اس نے چیخیں ماری اے نبی کے بیٹے کو بچاؤں گاؤں والے سادے ہوتے ہیں جلدی سے اس کو نکال کر کہا تو تو لندن میں علوائی کا بیٹا ہے تو کب سے نبی کا بیٹا ہو گیا وہ چاچا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے یہ آپ بنی آدم تو حضرت آدم علیہ السلام کوئی بیٹا نہیں ہوا کہ بیٹا تو بڑا چاہتا کہ صحیح انہیں آپ کو بچایا یہ تو اللہ والے جو علماء مفتی صاحبہ نے وہ بکواس کا جواب ہی نہیں دیتے کہ بھئی آپ ہمارے ہاں ہم تو چھوٹے ہیں چھوٹوں کو بھی چھوٹے ہیں روز تین گھنٹے آئیں کھانے کا وقت ہے کھانا بھی کھائیں جو سمجھ میں بات نہیں آ رہی اللہ کے کرم سے بڑے مفتی صاحب موجود ہیں یہاں ان کے شاگردی جواب دے دیں گے لیکن کوئی سمجھنا چاہے تو نا فوڈو سٹیٹ چاہیے فوڈو سٹیٹ فری میں لے لیں ہر بات کی فتوے کی لے لیں قرآن باقی تفسیر کی لے لیں حدیث باق کی لے لیں لیکن بحث کرنا میڈیا کی غلامی تو پھر وہ اللہ والے یا علماء خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ جا کر باہر کہتا ہے دیکھا میں نے چھپ کرا دیا نا مفتی صاحب کو یہاں بھی پاگل اس نے عمل کیا ہے عباد و رحمان اللہ کے رحمان کے بندے ان کی بات پر عمل کیا اللہ کی بات پر کہ جائلوں سے سلامت دی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس جواب نہیں دیا تو ہم بڑے کامیاب ہو گئے چوتھی صفت واللذین یبیتون لربیہم سجدوں و قیاما یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں شبیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کہا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا اس میں نماز عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشکت بھی ہے اور اس میں ریاہ کا کوئی خدرہ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جناب اب ایک ایک نشانی دیکھتے جائیں ہمارے اندر ہے ایک نشانی تین نشانی اللہ نے فرمائی الگ دوشی جگہ پر وَالْقَازْمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِقْبُ الْمُحْسِنِينَ حضرت علی رضی اللہ تھا ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ ان کے بیٹے حضرت علی رحمت اللہ علی غلام وضو کر آرہا تھا اس زمانے کا لوٹا گر گیا چوٹ لگ گئی کپڑے بھیگ گئے حضرت علی رحمت اللہ علی حضرت علی رضی اللہ انہوں کے پوتے حضرت علی رحمت اللہ علی نے غصے سے غلام کی طرف دیکھا غلام بھی کیا تھا غلام نے یہ آیت پڑھ لی وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ جو غصے وہ پی جاتے ہیں فرمائے میں نے غصے وہ پی لیا ہمیں اگر کوئی نصیت کرے چھوڑا کیا نصیت کرتے ہوں تم سے زیادہ جانتے ہیں تقبر ہے یہ میں تقبر پر بیان شروع ہوگا تو باقی چند منٹ باقی ہیں تو فرمائے میں نے غصہ پی لیا غلام آگے بڑھ گیا وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں فرمائے غلام میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا غلام اور آگے بڑھ گیا وَاللَّهُ يُحِقُّ الْمُحْسِنِينَ عَلَىٰ تَلَىٰ حِسَان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں فرمائے جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا کیا تُو نے آیتیں پڑھی ایسا لگا کہ ابھی قرآن پاک نازل ہو رہا ہو اب سوال تو مجھے اپنے آپ سے ہے نا بھئی کہ میرے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے میرے دل میں آپ کی محبت ہے آپ کے دل میں میری محبت ہے اور اللہ کے لیے اس لیے آپ آتے ہیں میری لیے تو نہیں آتے ہیں آج میں اللہ کے پاس چلا جاؤں میں مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے تو سیٹ خواہی رہے گی کسی کے جانے آنے سے دین کا کم چلتا ہے یا رک جاتا ہے بلکہ جانے کے بعد اور تیز اُبرتا ہے وہ اللہ والے اور بڑے مفتی صاحبان میں ہن کی بات نہیں کرتا اس کے بعد تو خلا ہو جاتا ہے اب آپ فیصلہ کر لیں کہ بیوی کی خطاؤں پر ہمارا عمل ہے بیٹے کی خطاؤں پر بیٹی کی خطاؤں پر بہووں کو ماف کرتے ہوں یا انہیں بہو کو اور بیوی کو خچر سمجھا ہوا ہے خچر کو بھی آخر کھانے کو دے دیتے ہیں یا ان کو نوکرانی ماسی سمجھا ہوا ہے بہر ہم کیسے ہیں اور گھر کے اندر وہ سرطاج شکایت شروع شرطاج وہ بہو آج آئی نہیں تو کھانا نہیں مانگا جاؤ ہوٹل سے لے آؤ اب تھکا ہوا ہے شروع ہو گیا گالی دینا بہو کو گالی دینا آنے تھے بیٹے کو ابھی تیرے حساب کتاب کرا آتا ہوں ارے تو اپنے حساب کتاب کی فکرگر بے وکوف اپنی بیٹی کے لئے کیا پسند کرتے ہیں یا یہ ہماری بیوی ہو یا ہماری بہو ہو یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں اللہ نے سفارش بھی تو فرمائی ہے قرآن پاک میں لیکن چہرے کتنے بھولے ہیں اور اندر کتنے حالات ہیں دل کے اندر وہ آگ گھر میں نکلتی ہے یہاں نہیں نکلتی یہاں سب ہم کو نیکی سمجھیں گے اور گھر میں جب گائے توفان مچا دیا بچے کام پر رہے کہ ابھی یہ آئے گا بم مارے گا ہمیں تھپڑ مارے گا گالیاں دے گا منوس کہے گا اور بہو کو تڑیاں لگائے گا اور یہ نکرہ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو اللہ معاف فرمائے اب بتاؤ یہ نشانیہ الگ ہیں وہ تین نشانیہ الگ بتائیں اس کے علاوہ بھی نشانی ہیں جناب دیں گے بھی ہی چلیں گے اللہ اکبر پانچمی صفت ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر کرنا والذین یقولون ربنا اسرف انہا عذاب جہنم الہ آخر آیا یعنی یہ مقبولین بارگاہ اللہ کے پیارے شب و روز عباطر و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے فکر ہو کر نہیں بیٹھے رہتے کہ میں نے بیان کر لیا بس نعوذب اللہ قبولی ہے کوئی سٹیپیکٹ آیا ہے قبولیت کا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ بیان قبول ہے یا نہیں مرنے کے بعد پتا چلے گا ہے بندے تو نے بیان کیا تھا اتوار کو اور تو نے تو مخلوق کے لیے بیان کیا تھا ہمارے لیے تو بیان ہی نہیں کیا تھا دفع ہو جائے یہاں سے وہ خیال لکھنا چاہئے اور در کر صرف اللہ کے لیے اور اپنی نیت کر کے بیان کرنا چاہئے دوسروں کی نیت نہیں کرنا چاہئے کہ صاحب یہ داڑی کے بغیر والا ہے اس کے لیے میں بیان کرتا ہوں اپنی داڑی کا پتا ہے قبول ہے یا نہیں اللہ کے لیے داڑی پر بیان کرنا ہے جو شیپ کرتے ہیں الحمدللہ ہم گلے لگاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ان کے نیکیاں اتنی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے صرف ایک کٹ آؤٹ داڑی یہ کمی ہے جیسے ہی کٹ آؤٹ لگا اللہ کا بیارہ بن گیا بھئی گاڑی کے اندر کتنے فیوز ہوتے ہیں اور فیوز کتنے کا ہوتا ہے گاڑی کتنے کی ہے ایک فیوز لگا گاڑی سٹارٹ ہو گئی اس لئے جو حقیر سمجھے گا وہ مر جائے گا کسی کو حقیر سمجھاتا ہوں کیا ماشاءاللہ بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں جس کے لئے عملی مشق کی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرتے ہیں چین سے نہیں بیٹھ جاتے کہ اب اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے چھٹی صفت پوری آیتیں ہیں یہ یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور فضل خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ کوتائی کرتے ہیں بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال والی بات پر عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے نا اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے والا اشادیوں میں کیا ہو رہا ہے جہز میں کیا ہو رہا ہے ابتدادہ انتہا گناہ کبیرہ ابتدادہ انتہا ناج گانا پرسوں جب میں بیان کر رہا تھا پرچہ آیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مہینے سے شادی چل رہی ہے اور ڈھول باجہ اور فائرنگ ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے ایک مہینہ خرچہ کتنا ہوگا ہر ایک پر دعوت علک آپ مجھے بتاؤ خرچہ کتنا ہوگا اتنے میں اس کو یہ توفیق بھی کہ میں مسجد بناوں توفیق بھی کہ مدرسے میں سو بچے بھوکے ہیں ان کو دوں چلو ان مت دوں خاندان کے بچارے جو مجبور ہیں جن پر کرزہ ہے کرزدار ان کی گردن دبا رہا ہے ان کو دینے کی فکر کی ان کی دعائیں لینے کی فکر کی اللہ کو بھی ناراض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض کیا اور پڑوسیوں کی بھی آ لی اور اسی خاندان میں جو مال کے کمروز کمزور ہیں وہ پورا مہینہ ہر عورت نے سب ڈریسیں بنائی ہوگی پورے مہینے کی یقین نہ ہے تو ایڈریس میں معلوم کر لیتا ہوں جا کے پوچھ لو آپ کہاں سے پیسے آئے یہ رشوت کیوں شروع ہوئی ملاوٹ کیوں شروع ہوئی پرائز بانڈ کیوں شروع ہوئے حرام ڈیفنس ایوین سرٹیفیکٹ حرام کی کیوں شروع ہوئے کس بات پر پرافٹ مل رہا ہے وہاں سے پیسے دیئے نا کون سا بزنس کر رہے ہیں جس پر ہر مہینے پیسے ملیں گے پانچ سال کے بعد ابھی اپنے اولاد کو حلال کھلایا مرنے کے بعد ان کی حرام کا انظام کر کے ڈیفنس ایوین سرٹیفٹ کے لے لیے ہاؤس بلڈنگ فلانس کارپوریشن کا لون لے لیا اللہ فرما رہے ہیں الرحمن فصل بھی خبیغہ رحمن کی خبر معلوم کرنا ہے با خبر ان سے پوچھو علماء اور مفتی صاحبان اور اللہ والوں سے پوچھو نشانیاں بہتیں پھر بتا رہا ہوں ایک نشانی اسی تھی میں نے کہا کاس جلدی آ جائے لیکن نہیں آئی فرماتے ہیں کہ ایک تو اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنے والا دوسرا اسراف کا معنی ہے کہ گناہوں میں خرچ کرنے والا اگرچہ ایک پیسہ بھی ہو کتنا خرچہ ہوتا ہے مہندی مائے ہو بیٹی کو مہندی لگانی ہے منع تھوڑی ہے گھر میں لگا لو بیوٹیشن کو وہاں بلالو وہ بیوٹی پالر جہاں بے ہرائی ننگاپن اوریانی فاہشی اور موویاں اور اب تو کئی بیوٹی پالر میں لڑکے آ گئے ہیں خدمت کے بہانے سطر کھولے ہوئے ہیں گریبان پٹے ہوئے ہیں ٹاموں سے کپڑے اٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹی دلن ہونے کے لیے تیار ہو کے جا رہی ہے اور ابھی ایک بدبختوں نے کھولا ہے بیوٹی پالر ان بدبختوں نے میتنین فلور پر ایک ائر کرڈیشن روم بنایا ہوا ہے دلن تیار ہو کے وہاں بیٹھے گی فوٹو کھچیں گے لوگ تماشا دیکھیں گے باپ خوش ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کہ پکڑ کا خطرہ ہو گیا اب بہو بیٹی کو بھی بڑی عقل آ گئی جناب خرچ میں تنگی اور تنجوسی کرنے والے ہیں جن کاموں میں اللہ اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا یعنی زکاة صدقات وراست جو بھی باتیں ہیں ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اب آیت کا مفہم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ والے جو ہیں ان کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اصراف نہیں کرتے اعتدال اور درمیانہ روی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑا پہ سے پہلے فرصت کو غنیمت جان لو مصروف ہونے سے پہلے کیا بات ہے کس طرح بہتر حلال کا پیسہ ایک مہینے تک خرچہ ہو گیا ابھی ایک جگہ ہیلی کاؤپنر سے ڈالر گرائے گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں بکواس کا عادی نہیں ہوں اللہ معاف فرمائے جو حق ہے وہ بتاتا ہوں دوسرے کے ہمدردی لینے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے جرم عظیب میں جھوٹ کا سہارا لینا جس جگہ ہوا ہے انہوں نے ڈالرز بہکے گئے ہیں بیٹی کی شادی جوڑا کتنا ہوتا ہے شادی کا میں تو سن کے احران ہوتا ہوں پینتیس لاکھ چالیس لاکھ کا جوڑا شادی کا کتنی دفعہ پہنے گی بھائی کچھ آپ ہماری مدد کرو کتنی دفعہ پہنے گی ایک بار یا شروع کے جو دو تین دعوت ہے اس میں پھر بند ہو کر رہتا ہے اب آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جوڑا اچھا سا تھا اچھا سا تھا مہنگی کی بات نہیں کر رہا ہوں مدینہ شریف میں وہ جوڑا دوسری دلن پھر لیتی تھی ہمیں آپ کا جوڑا دیتے ہیں ہم پہنیں گے شادی کے وقت میں یہ چالیس چالیس یہ پیسے حلال کے ہیں چالیس اگر حلال کے بھی ہیں تب بھی پوچھا جائے گا حرام کے تو برباد ہی ختم ہے یہ کریک کلپ میں دعوت کرنا یہ تنخائیں کتنی ہیں اور خرچیں کتنے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے کیسے بدماشی ہو رہی ہیں یہ حرام کا رشوت کا اور حرام کے مال کی پکڑ نہیں ہیں اور اس سے جو جسم پلے گا ایک کپ کافی کا تو اثر کرے سردی میں ایک تھنڈا پاکولہ اثر کرے گرمیوں میں حرام غزہ کا اثر نہیں ہوگا نعوذب اللہ ایک لکمہ حرام کا چالیس دن کی اخلاص والی عبادت کو ختم کر دیتا ہے یہاں ایک لکمہ کی بات کہاں ہیں اور پھر حرام ختم بھی ایسے ہوتا ہے اس کا وقت نہیں بس اب ازان کا وقت ہو گیا بہت زیادہ وہ ہیں جناب آرد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے صفات آٹھویں نویں دسویں گیارویں بارویں لائن لگی ہوئی ہے باقی انشاءاللہ اثر کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنائے آفیت سے رکھے خوشیہ آتا فرمائے اور غم سے بچائے اللہ تعالی